حضرت علی اکبر امام حسین علیہ السلام کے فرزند اور واقعہ آشورہ کے پہلے حاشمی شہدہ میں سے ہیں کہا جاتا ہے کہ آپ ظاہری شکل و شمائل اور باطنی صیرت کے لحاظ سے رسول خدا سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے اس لئے آپ کو شبیع پیغمبر بھی کہا جاتا تھا حضرت علی اکبر علیہ السلام کے بدترین دشمن بھی آپ کے حسب و نصب حسن و جمال اور شجاعت و لیاقت کے معترف تھے یہاں تک کہ حضرت معاویہ بن ابی صفیان نے بھی خلافت کے لئے آپ کو امت کا شائستہ ترین فرد قرار دیا تھا حضرت علی اکبر کو میدان کربلا میں دشمن کی طرف سے آمان نامہ بھیجا گیا مگر آپ نے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ ابو صفیان سے قرابت تمہارے نزدیک قابل احترام ہے مگر تمہیں رسول خدا سے قرابت کی حرمت کا کوئی پاس نہیں ہے حضرت علی اکبر روز آشورہ شجاعت کے جہر دکھاتے ہوئے یزیدی لشکر کے ہاتھوں شہید ہوئے آپ کی قبر حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہے حضرت علی اکبر گیانہ شبان تیتیس ہجری کو مدینہ میں پیدا ہوئے آپ امام حسین علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے آپ کی والدہ ماجدہ کا نام لیلہ بنت ابی مرہ مشہور ہے تاریخی مسادر میں امام حسین علیہ السلام کے اس فرزند کا لقب اکبر اور کنیت عبو الحسن مذکور ہے حضرت علی اکبر علیہ السلام کی زندگی کے بعض پہلوں کے بارے میں موارخین میں اختلاف پایا جاتا ہے مثلا بعض موارخین آپ کو امام حسین علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے کے طور پر متعارف کراتے ہیں جبکہ بعض آپ کو امام سجاد علیہ السلام سے عمر میں چھوٹا تصول کرتے ہیں اسی طرح آپ کی شادی اور اولاد کے بارے میں بھی تاریخ میں اختلاف پایا جاتا ہے بعض حضرات آپ کے زیارت نامے میں موجود ایک جملے کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے صاحبِ ہمسر و فرزند ہونے کے قائل ہیں شیخ خلینی اپنی کتاب فروع کافی میں امام رضا سے ایک حدیث نکل کرتے ہیں جو آپ کی ایک کنیز کے ساتھ شادی ہونے اور حسن نامی ایک بیٹے کی پیدائش سے حکایت کرتی ہے جبکہ بعض دوسرے محققین تصریح کرتے ہیں کہ آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے اور امام حسین علیہ السلام کی نسل حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے چلی ہے روایات میں بیان کیے جاتا ہے کہ آپ اپنے جد بزرگوار حضرت علیہ السلام سے بہت زیادہ احادیث نکل کرنے کی وجہ سے محدیث کے نام سے پہچانے جاتے ہیں حضرت معاویہ بن ابی سفیان حضرت علی اکبر کو خلافت کے لیے شائستہ اور اہل سمجھتے تھے اب الفرج اسفہانی نے موتبر سنت کے ساتھ مغیرہ سے نکل کیا ہے کہ ایک دن حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے اپنے دربار میں بیٹھنے والوں سے کہا کہ آپ لوگوں کی نظر میں اس عمت میں کونسا شخص خلافت اور خلیفہ بننے کے لیے سب سے زیادہ قابلیت و صلاحیت رکھتا ہے سب نے مل کر کہا عمر خلافت کے لیے آپ ہی سب سے زیادہ قابلیت و صلاحیت رکھتے ہیں حضرت معاویہ نے کہا نہیں ایسے نہیں ہے بلکہ اس کام کے لیے سب سے زیادہ اہل شخص حسین ابن علی کا جوان بیٹا علی اکبر ہے کہ جس کا جد رسول خدا ہے اور اس میں بنی حاشم کی شجاعت بنی امیہ کی سخاوت اور قبیل سقیف کی خوبصورتی پائی جاتی ہے حضرت معاویہ کا حضرت علی اکبر کو بنی امیہ اور قبیل سقیف سے منصوب کرنے کا سبب کیا ہے اور وہ کیوں ان حضرت پر فخر کیا کرتے تھے جواب یہ ہے کہ کیونکہ حضرت علی اکبر کی والدہ حضرت لیلہ قبیل بنی سقیف سے تھی اور خود جناب لیلہ کی والدہ محمونہ بنت ابو سفیان کی بیٹی تھی اسی وجہ سے حضرت معاویہ حضرت علی اکبر کو اپنے اور سقیف کے قبیلے کی طرف منصوب کیا کرتے تھے اور اسی وجہ سے ان حضرت کی برند شخصیت کی وجہ سے حضرت معاویہ دوسروں پر فخر کیا کرتے تھے عبو الفرج اسفانی نے ان حضرت کی والدہ کے نصب کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت علی اکبر کی والدہ لیلہ بنت ابی مرہ بن اروہ بن مسعود سقیفی ہے اور لیلہ کی والدہ محمونہ بنت ابو سفیان ہے کہ اس کی کنیت عم شیبہ تھی جس طرح کہ عبو الفرج اسفانی کی روایت میں نکل ہوا کہ حضرت معاویہ نے حضرت علی اکبر کے خلافت کے لیے قابل و اہل ہونے کا اعتراف کرنے کے بعد انہوں نے ان کی شجاعت کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ علی اکبر میں بنی حاشم کی شجاعت پائی جاتی ہے تابری نے نکل کیا ہے کہ جب انگور کی فصل کا موسم نہیں تھا تو حضرت علی اکبر نے اپنے والد سے انگور کھانے کی خواہش کا اظہار کیا امام حسین علیہ السلام نے موجزہ امامت سے اپنے بیٹے کے لیے انگور کو حاضر کیا تھا امام حسین علیہ السلام کی گواہی اور تعاید کے مطابق آپ تمام ظاہری اور باطنی صفات میں رسول خدا کی شبیہ تھے اسی بنا پر آپ شبیہ پیغمبر کے نام سے بھی مشہور تھے اور حضرت علی اکبر کی رسول خدا کے ساتھ دوسری شباہت یہ ہے کہ حضرت علی اکبر کا اخلاق کردار اور گفتگو کرنے کا انداز بھی بلکل رسول خدا جیسا تھا حضرت علی اکبر کی رسول خدا کے ساتھ تیسری شباہت انداز گفتگو اور کلام ہے یعنی وہ بلکل رسول خدا کی طرح دوسروں سے بات و کلام کیا کرتے تھے رسول خدا کے کلام کرنے کی سب سے مہم صفت یہ تھی کہ آپ کبھی بھی ہوا و حوص کی وجہ سے کلام نہیں کرتے تھے کبھی غلط و خلاف حق بات نہیں کرتے تھے جس طرح کہ خداوند متعال نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے کہ وہ کبھی بھی اپنی ہوائے نفس سے کلام نہیں کرتے تھے اس وصف کے ساتھ حضرت علی اکبر کلام کرنے میں سب سے زیادہ رسول خدا کے مشابہ تھے کہ وہ حضرت پیغمبر رحمت اور اشرف مخلوقات ہیں حضرت علی اکبر کا مرتبہ و شان اتنی بلند تھی کہ حتی اہل بیت کے دشمن بھی اس بات کا اعتراف کیا کرتے تھے آشورہ کے روز جب حضرت علی اکبر میدان کارزار میں وارد ہوئے تو ایک شخص نے بلند آواز میں کہا اے علی اکبر تم امیر المومنین جزید کے ساتھ رشتہ داری رکھتے ہو لہٰذا ہم اس کی پاسداری کرتے ہیں اگر تم چاہو تو ہم تمہیں آمان دیتے ہیں آپ نے جواب دیا رسول خدا کی قرابت زیادہ ریایت کا حق رکھتی ہے اس فہانی اور ابھی مخنیف نے حضرت علی اکبر کو کربلا میں بنی حاشم کا پہلا شہید لکھا ہے نیز شہدہ کے معروف زیارت نامے میں بھی یہی آیا ہے کہ آپ پہلے شہید تھے بنی مقاتل کے مقام پر حضرت امام حسین علیہ السلام کی آنکھ لگئی کچھ دیر بعد آنکھ کھلی تو آپ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کی تقرار کرتے ہوئے بیدار ہوئے تو حضرت علی اکبر نے اس کا سبب دریافت کیا تو امام نے جواب میں ارشاد فرمایا اے بیٹے مجھے اونگ آگئی تو میں نے ایک سوار کی صدا سنی وہ کہہ رہا تھا یہ قوم سفر کر رہی ہے اور موت ان کے پیچھے پیچھے ہے اس کی اس بات سے میں سمجھ گیا کہ موت ہمیں پا لے گی حضرت علی اکبر نے سوال کیا اللہ آپ کو ہر بدی سے بچائے کیا ہم حق پر نہیں ہیں امام نے جواب دیا حق اسی کے ساتھ ہے جس کی طرف سب بندگان خدا کو جانا ہے حضرت علی اکبر نے کہا جب حق پر قائم ہے تو ہمیں موت سے کوئی باق نہیں ہے امام نے یہ جواب سن کر حضرت علی اکبر کے حق میں دعا کرتے ہوئے فرمایا خداوند کریم باپ کی طرف سے اپنے بیٹے کو بہترین عجر عطا فرمائے حضرت علی اکبر نے آشورہ کی دن بنی حاشم کے جوانوں میں سب سے پہلے آ کر امام حسین علیہ السلام سے میدان میں جانے کی اجازت مانگی اجازت ملنے کے بعد جب حضرت علی اکبر میدان کی طرف جا رہے تھے تو اس موقع پر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا پروردگارہ میں تجھے اس قوم پر گواب بنا رہا ہوں ان کے مقابلے میں ایک ایسا شخص جا رہا ہے جو تمام انسانوں میں ظاہری شکل و شمائل اور باطنی اخلاقی صفات میں تیرے رسول سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے نیز فرمایا جب بھی ہم تیرے رسول کے دیدار کے مشتاق ہوتے تھے تو ہم علی اکبر کی طرف نگاہ کرتے تھے عمر ابن سعید نے حضرت علی اکبر کو میدان کارزار میں دیکھ کر آپ سے میدان سے چلے جانے اور آپ کو ایمان دینے کی بات کی تو اس وقت حضرت علی اکبر نے ان کے آمان نامے کو ٹھکرا کر یوں رجز پڑھا میں علی کے بیٹے حسین کا فرزند ہوں بیت اللہ کی قسم ہم نبی سے زیادہ قرابت داری کا حق رکھتے ہیں خدا کی قسم یہ زنا کرنے والی عورت کا بیٹا ہم پر حکم نہیں چلا سکتا میں تلوار سے دشمن پر کاری ضرب لگاؤں گا اور اپنے باپ کی حمایت کروں گا وہ بھی ایک حاشمی اور قریشی جوان کی تلوار سے پہلے حملے میں حضرت علی اکبر کبھی دائیں بائیں اور کبھی قلب لشکر پر حملے کرتے تھے کوئی گروہ بھی ان کے حملے کی تاب نہ لسکتا تھا کہتے ہیں اس حملے میں ایک سو بیس افراد کو زمین پر گرائیا لیکن پیاس کی وجہ سے مزید حملے کی سکت نہ رہی تو نئی توانائی حاصل کرنے کے لیے امام کی طرف لوٹائے اور اپنے پیاس سے اپنے والد کو آگا کیا حضرت علی اکبر کی پیاس کو دیکھ کر امام کے آنسو نکلائے آپ نے اپنی زبان چوسائی پھر اپنی آنگوٹھی حضرت علی اکبر کو دی اور کہا اسی اپنے موں میں رکھ لیں امید ہے کہ تم اپنے جد سے جلد ہی ملاقات کرو گے وہ تمہیں آب کوسر سے سیراب کریں گے کہ جس کے بعد کبھی تشنگی نہ ہوگی کچھ اختلاف کے ساتھ یہی عبارت ہے سید بن تاوس نے بھی نکل کی ہے حضرت علی اکبر دوبارہ حملے کیلئے روانہ ہوئے آپ کی شجاعت ایسی تھی کہ کوفے کا کوئی فرد بھی آپ سے مقابلہ کرنے پر راضی نہیں تھا یوں آپ نے تقریباً اہل کوفہ کے دو سو افراد پچھاڑے حضرت علی اکبر اس بہادری سے حملے کر رہے تھے اچانک مرہ بن منقض کی نگاہ حضرت علی اکبر پر پڑی تو اس نے آپ کو دیکھتے ہی کہا اہل عرب کے تمام گناہ میری گردن پر اگر میں اس کے باپ کو اس کے گم میں نہ بیٹھا دوں اس نے اچانک آپ کے فرد کے مبارک پر وار کیا کہ آپ اس کی تاب نہ لاسکے اسی اسنا میں دشمن کے دوسرے سیپاہی بھی آپ پر حملہ ور ہوئے لشکر نے ہر طرف سے آپ پر وار کرنا شروع کیے اتنے میں حضرت علی اکبر کی فریاد بلند ہوئی اے بابا آپ پر میرا سلام ہو یہ رسول خدا ہیں جنہوں نے مجھے جام کوسر سے سہراب کیا اور مجھے اپنی طرف جلدی بلائیا ہے یہ کہنے کے بعد حضرت علی اکبر نے ایک لمبی سانس لی اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے شہادت کے وقت آپ کی عمر مبارک اٹھارہ سال تئیس سال یا پچیس سال کلم بند کیا گیا ہے چونکہ امام سجاد علی اسلام کی کربلا میں عمر مبارک تئیس برس ذکر کیا گیا ہے اور حضرت علی اکبر امام سجاد علی اسلام سے سین میں بڑے تھے اس لیے بظاہر حضرت علی اکبر کی شہادت پچیس برس کے سین میں ہوئی تھی آپ کی شہادت کے طریقے کے بارے میں دوسری روایات بھی موجود ہیں جن کی بنا پر آپ کی شہادت سینے میں برچی کے پیوست ہونے سے ہوئی ہے جب حضرت علی اکبر شہید ہو گئے امام حسین علی اسلام اپنے بیٹے کے پاس پہنچے آپ نے اپنے آپ کو بیٹے پر گرا دیا اور اپنے رخصار بیٹے کے رخصار پر رکھ دیے امام نے قوم اشکیہ کے حق میں یوں بددعا کی اللہ اس قوم کو قتل کرے جس نے تمہیں قتل کیا پھر فرمایا اے بیٹا یہ قوم اپنے خدا کی نسبتیں کس قدر گستاخ اور بے شرم ہیں اور رسول خدا کے حرم کی توہین کرتے ہیں پھر فرمایا اے میرے بیٹے تیرے بعد اس دنیا پر طوف ہے امام حسین علی اسلام نے حضرت علی اکبر کے خون سے چلو بھر کر اسے آسمان کی طرف پھینک دیا جس کا کوئی کترہ زمین پر نہیں گرا امام حسین علی اسلام سے صحیح سنت کے ساتھ والد ہونے والی زیارت ہے جسے امام صادق علی اسلام نے ابو حمزہ سومالی کو تعلیم دی اس میں یوں آیا ہے میرے ماں اور باپ اس پر فیدہ ہو جس نے شہادت میں اپنے باپ پر سبقت لی اور انہوں نے تجھ پر گریہ کیا جس کے دل میں تیرے غم کی آگ بھڑکی جس کے خون کا چلو بھر کر آسمان کی طرف پھینکا اور اس کا کوئی کترہ زمین کی طرف واپس نہ آیا اور آہ تمہاری شہادت پر تمہارے باپ کو ہرگز سکون نہیں آئے گا حضرت امام حسین علی اسلام نے حضرت علی اکبر کے لاشے کو اٹھانے کے لیے جوانان اہل بیت کو یوں حکم دیا اپنے بھائی کے لاشے کو اٹھاؤ حضرت علی اکبر کے لاشے کو اٹھانے کے لیے جوانان اہل بیت آگے بڑھے اور انہوں نے آپ کا جسد مبارک خیمہ شہدہ کے سامنے دیگر شہدہ کے لاشوں کے پاس رکھ دیا حضرت زینب صلی اللہ علیہ دوسری خواتین کے ہمراہ اہا و بقا کرتی ہوئی آگے بڑھے آپ نے یا آخا ہو یا آخا ہو کہتے ہوئے اپنے آپ کو ناش علی اکبر پر گرا دیا حضرت امام حسین علی اسلام نے اپنی بین کو خیمہ گاہ کی طرف روانہ کیا اور جوانوں کو حکم دیا کہ اپنے بھائی کو اٹھائیں انہوں نے حضرت علی اکبر کو قتل گاہ سے اٹھایا خیمہ گاہ کے برابر رکھ دیا زیارت ناہیہ میں امام کی جانب سے حضرت علی اکبر کے قاتل پر لانت کا ذکر ان الفاظ میں ہوا ہے اللہ نے تیرے قاتل مرہ بن منقص بن نومان عبدی لیسی پر لانت کا حکم دیا ہے اللہ اس پر لانت کرے اللہ اسے اور ہر اس شخص کو ذریل کرے جس نے تمہیں قتل کرنے میں حصہ لیا اور تمہارے خلاف مدد کی